ہائے دوستو میں آپ کا دوست نرحہ جانگڑا اپنے چینل پر سبھی دوستوں کا سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سورا ساتھو چوبیس ایکس ایم کے انجن کی سرویس کیسے کرتے ہیں کیسے اس کے ڈیجل فلٹر وغیرہ چینج کرتے ہیں اوائل کیسے چینج کرتے ہیں اور کیسے اس کی ڈیجل لائن کو چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری دیں گے ہم نے اس کا یہ ٹرین پلگ چوبیس نمبر کے رنگ پانے سے کھول لینا ہے اور یہاں سے اوائل لکھان لینا ہے اور یہ ڈیجل فلٹر جو یہ تیرہ نمبر کے نٹ ہے ان کو تیرہ نمبر کے رنگ پانے سے ان ڈیجل فلٹروں کو بھی ہم نے کھول لینا ہے اور یہ ایر کنر ہے اس کے ایر کنر کے یہ کلپ تینوں ہم کھول لیں گے کیونکہ اس میں بھی اوائل ہوتا ہے اس کا بھی اوائل ہم نے چینج کرنا ہے اور سپائی کرنا ہے اور اس کا ائر فلٹر چینج کرنا ہے اور تو یہ ہے اس کا آئل فلٹر اس آئل فلٹر کو یہاں سے سوڑا نمبر کے رنگ پانے سے ہم کھول لیں گے اور اس کو بھی ہم سپائی کریں گے اور اس کے آئل فلٹر کو چینج کریں گے اور آئل فلٹر کو چینج کرنے کے بعد ہم آپ سے دکھا رہے ہیں یہ ڈیجل پمپ ہے اس میں یہ یہاں پہ اولڈ موڈل میں نٹ ہوتا تھا اس کا آئل نکالنے کے لیے اس میں وہ نہیں ہے کیونکہ اسے لیکن این babys segmentациوں کا مجال بن کریں نشاط فیلٹر af کھولیں ڈیزل ویل ٹھول ہے دوستو ہم نے ٹرائن پھلگ کھولنے کے بعد اس کی آئل at لیکن ہے اب ہم تیرے نمبر کے رنگ پانے سے اس کی بائزٰ ڈیزل فلیٹر لیکن ہے اس 손بال پھولنے کے بعد اس سے۔ ہم نے دیزل فریٹار کو کھول کھول لیا ہے اور یہ پرانے رنگ بھول ہوں یہ ہم نے نئے لگانے ہیں یہ فلٹروں کے ساتھ میرنگ آتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کا آئل فلٹر کھول رہے ہیں اور ہم نے اس کے آئل فلٹر کو بھی کھول لیا ہے اور اس کو ہم اس کے آئل فلٹر کو باہر نکال لیتے ہیں اس کے گلاس کے اندر سے اور دوستو اب ہم اس کے ائر کنگر کو کھول لیں گے کیونکہ یہاں پہ بھی جو اس کا یہ نیچے کا کٹو رہا ہے اس میں بھی اویل ڈالتا ہے اور دوستو اس میں کسی مکینک نے ائر فلٹر نہیں لگایا ہے تو اس کو بھی ہم لگائیں گے تو یہاں سے ائر فلٹر لگانے کے لیے ہم نے اس جالی کو کھولنا ہے اس نٹ دوارا تو ہم اس کو نٹ کو کھول کے اس جالی کو باہر نکال لیں گے تو ہم نے اس کو باہر نکال لیا ہے دوستو اب ہم اس کی سب ہی پارٹوں کی سپائی کریں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کے ڈرائن پلک کو لگانا ہے اور ڈرین پلک لگانے کے بعد ہم اس کو چوبیس نمبر کے رنگ پانے سے پورا ٹائٹ کر دیں گے تو ہم اب اس چوبیس نمبر کے رنگ پانے سے اس کے ڈرین پلک کو ٹائٹ کر رہے ہیں اور دوستو ہم نے اس کے چوبیس نمبر کے پانے سے ڈرین پلک کو ٹائٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد میں ہم اس کی فیول ٹینک کی جو ایٹی ہوتی ہے اس کو ایسے بند کریں گے اور اب ہم اس کی فیلپم کی گلاسی کو کھول لیں گے تو ہم نے اس کے فیلپم کی گلاسی کو کھولنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے اس کی گلاسی کا جو چیک کیا آئی ہے فیلٹر کتنا چونک ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھی سپائی کریں گے اور اس کے بعد میں ہم اس کی فیول ٹینک کی ٹی کو اوپن کریں گے کھولیں گے یہاں پہ تیل چیک کر رہے ہیں ہم یہاں پہ پورا تیل نہیں آ رہا ہے جو ڈیجل کی لائن اس کی چونک ہے تو ہم نے اس کا ٹیک آئی ہے بینجو کھولیا تو اس میں پنی لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کہاں سے پنی آئی فیول ٹینک سے آئی کہ کیسے کیا ہوگا تو یہاں سے یہ تیل آگے نہیں جا رہا تھا فیلپم میں تو ہم اس کے 19 نمبر کے بینجو کو پورا بار نکال کے چیک کریں گے کہ اور کتنا تو نہیں ہے اس میں تو دوستو ہم اس پائپ سے باہر اس بینجو کو نکال لیں گے اور ہم نے نکالا تو اس میں برے طریقے سے بہت ہی زیادہ پنی فشی ہوئی ہے تو اس پلاسٹک کو ہم باہر نکال لیں گے یہ پلاسٹک کی پنی فشی ہوئی تھی یہ ہے بینجو کے چھیل میں تو دوستو اب یہ بالکل کلیر ہے ہم اس بینجو کو واپس لگا لیں گے اور ٹی کو کھول کے چیک کریں گے آگے سے فیلٹر تو چونک نہیں ہے تو ہماری ٹی ٹھیک تھی تو ہم نے ٹی کا فیلٹر ٹھیک ہونے کے بعد چیک کیا تو وہ ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی پائپ کو لگا لیا ہے جو مین پائپ فیلپم میں جاتی ہے اور اس کو ہم نے ٹائٹ کیا اور تیل اوپن کیا پھر ہم دوبارہ سے اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تیل ایک بار اور تو اس کا تیل پہ کلیر کر لیا ہے پورا ڈیجل آ رہا ہے اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے جو ایک فیلٹر کیٹ لی ہے یہ سوراج کمپنی کی ہے اس میں تینوں فیلٹر ہے اس میں دو ڈیجل فیلٹر ہیں اور ایک اوئل فیلٹر ہے تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے تو دوستو ہم نے اس کے ڈیجل فیلٹر کو باہر نکال لینا ہے اس ڈبے کے اندر سے اس میں ایک ڈیجل فیلٹر ہے اور یہ بھی ڈیجل فیلٹر ہے اور دوستو یہ اوئل فیلٹر ہے اور یہ اوئل فیلٹر کا اوئل رنگ بھی اس کیٹ میں آتا ہے تو دوستو یہ دراب بڑا فیلٹر ہے اور اس میں بھی اوئل رنگ ساتھ میں آتا ہے اور یہ کوئل ٹائپ فیلٹر ہے دوسرا دوستو یہ سوراج کمپنی کے فیلٹر ہے یہ دونوں رنگ ہم نے نئے لگا لینے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس جراب بڑے فیلٹر کو لگائیں گے تو دوستو یہ کوئل ٹائپ فیلٹر ہے یہ دوسرے نمبر پہ لگے گا اور دراب بڑا فرسٹ نمبر پہ لگے گا تو سب سے پہلے ہم اس کے اوئل رنگ لگا لیتے ہیں اس کی فیلٹر بڑڈی کے اندر تو ایسے ہم نے یہاں پہ یہ اوئل رنگ اس کو لگا لینا ہے دونوں فیلٹروں میں تو ایک اوئل رنگ ہم نے لگا لیا ہے اب دوسرا بھی لگا لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس جراب بڑے فیلٹر کو ایک نمبر فیلٹر میں لگائیں گے جہاں سے سب سے پہلے فیلٹ پم سے اوئل آت ڈی جلاتا ہے تو یہاں سے یہ ڈی جل شروع ہوتا ہے تو دوستو اس پائپ کو ہم نے دیکھا ہے تو یہ پیچھے کی طرف ہے تو اس کا ایک نمبر فیلٹر پیچھے کی طرف ہے یہاں پہ یہ جراب بڑا فیلٹر لگے گا جو کوٹن بڑا ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے کوٹن بڑا فیلٹر ہی تیل کو ساپ کرے گا اس کے بعد میں پیپر بڑا فیلٹر ساپ کرتا ہے کئی مکینک اس کو اُلٹا لگا دیتے ہیں جراب بڑا کی جگہ پیپر بڑا لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جراب بڑا فیلٹر لگایا اب ہم یہ کوئل ٹائپ فیلٹر پیپر بڑا دو نمبر میں لگا لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے ان فیلٹروں کو لگانا ہے اور ہم نے ان فیلٹروں کو لگایا تو ہم ایک نمبر کے فیلٹر کو پورا ٹائٹ کر لیں گے تیرہ نمبر کے رنگ پانے سے ایسے اور اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کی جو ڈیجل لائن کی ائر ہوتی ہے اس کو نکالیں گے فیلٹروں کے دوارہ تو اس ہینڈ پریمری کو ہم کھول لیں گے اور اس ہینڈ پریمری کو اوپر نیچے کریں گے اور اس دونوں فیلٹروں کو ایسے ہم ہینڈ پریمری دوارہ پورا ڈیجل سے بڑھ لیں گے اور اس میں سے ائر نکال لیں گے تو ہم نے فیلٹروں کو بھرایا اور یہ ائر نکلنا سرو ہو چکا ہے اور ایسے یہاں سے پوری ائر نکلنے کے بعد ہم اس کے دو نمبر فیلٹر کو بھی ٹائٹ کر لیں گے تو ہماری ائر پوری نکل چکی ہے اور اب ہم اس کو تیرہ نمبر کے رنگ پانے سے دوسرے فیلٹر کو بھی ایسے ٹائٹ کر لیں گے تو دوستو ایسے ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس میں پھر تھوڑا دوبارہ ہینڈ پریمری کو ایسے اوپر نیچے کریں گے اور اس کی پوری ائر نکال دیں گے تو ایسے ہم نے اس کی ائر لائن چک کرنی ہے اور اس کی ائر کو نکالنا ہے تو دوستو ہم نے ڈیجل فیلٹر کو لگا دیا ہے اب ہم آپ کو اس کا فیلٹر لگائیں گے اور ہم اس اوئل فیلٹر کو ڈبے سے باہر نکال لیں گے تو دوستو ہم نے اس کو فیلٹر کو باہر نکال لیا ہے اور اب ہم اس فیلٹر کو گلاس کے اندر لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے گلاس کے اندر اس بولٹ کو ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں یہ سپرنگ ڈالنا ہے اور سپرنگ کے بعد میں ایک وارثر ہوتی ہے اس کو ڈالنا ہے تو اس کے بعد میں یہ اوئل فیلٹر ہم نے ایسے لگانا ہے اس کا فلہ بور اوپر کی طرف ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں ہم نے یہ اس کا اوئل رنگ بھی چینج کر لینا ہے اور اب ہم اس کے اوئل فیلٹر کو ایسے لگائیں گے اوئل فیلٹر کو ہم نے ایسے لگانے کے بعد انیس سوڑا نمبر کے رنگ پانے سے اس کو پورا ٹائٹ کر لینا ہے اور ایسے سوڑا نمبر کے پانے سے اس کو پورا ٹائٹ کر کے سوڑ دینا ہے یہ فیلٹر لوس نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہاں سے اوئل لیکیج ہونے کی فیلٹر یہاں پہ لگانا ہے ہوتا ہے یہ یہاں پہ اس کے اندر آئے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا جاتے ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے سپائی کر لیا ہے اس کے اندر کوئی بھی دھوڑ مٹی نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے ایسے ساپ کرنا ہے اور اس فیلٹر کو ہم نے ایسے لگانا ہے اس جاری کے اوپر رکھ کے جو اور اب ہم نے اس کا یہ بولٹ لگا لینا ہے اور پورا ٹائٹ کر دینا ہے تو دوستو ایسے ہی ہم نے اس جاری کے اوپر فیلٹر رکھ کے یہ بولٹ لگا کے اس بولٹ کو ہم نے پورا ٹائٹ کر دینا ہے اور یہ پورا بولٹ ٹائٹ ہونے کے بعد اس کے ایرکنر کا نیچے کا جو کٹورا ہوتا ہے اس میں اوئل ڈالنا ہے اور اس کو ایرکنر میں فٹ کرنا ہے تو دوستو ہم نے اس کا جو انجن اوئل لیا ہے وہ بھی سوراج کمپنی کی پیکنگ میں لیا ہے ایک سیم اوئل کے نام سے سوراج کا انجن اوئل آتا ہے تو ہم نے یہ بھی سوراج کا ہی ڈالنا اس میں یہ ایک سیم انجن اوئل ہے سوراج کا تو دوستو ہم نے اب اس کو تھوڑا یہ اوپن کر لینا کے بعد اس میں اس کے ایرکنر کے کٹورے میں اس کے جو یہ چھید ہوتے ہیں یہاں تک اس چھیدوں کے برابر تک تیل بڑھنا ہے چھید کے اوپر نیانا چیئے اور اس کے چھید دیکھنے چیئے اور اس کے بعد میں ہم نے اس کے اس کٹورے کو اس طریقے سے پورا فٹنگ کر لینا ہے اس کے تینوں کلپ ٹائٹ کر لینے ہیں اور ہم نے اس کو پورا ٹائٹ کیا تینوں کلپوں کو پورے طریقے سے ٹائٹ کر دیا ہے ہمارا ٹائٹ ٹائٹ کو ٹیکٹر سٹارڈ کر کے دکھائیں گے ہم نے گیرو کو نوٹل کرنا ہے ہائی لو بھی نوٹل کرنا ہوتا ہے اس کا تو ہم نے ٹیکٹر کو سٹارڈ کر دیا ہے اور ہمارا ٹیکٹر بہت ہی اچھے طریقے سے سٹارڈ ہو ٹکا ہے اور اس کی بہت ہی اچھے آواز ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے اور دوستو اور کسان بھائیوں میں شیئر کرنا بلکل نہ بھولے اور دوستو ہم آپ کے لیے روزانہ نئے نئے ٹوپک پر ویڈیو لے کر آتے ہیں اور آتے رہیں ہمارے اس نئے کام میں ہمارے ساتھی اور سہ بھاگی بنے دوستو اور جن دوستو نے بھی ہمارے چینل نئے جنگڑا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل نئے جنگڑا کو سبسکرائب کریں اور ایک لائک کریں اور کومنٹ کریں تو دوستو ہم جلدی آپ کے لئے نئے ٹوپک پر ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کا دوست نئے جنگڑا جائے جوان جائے کسان جنہ دوستو جائے موسیقی